آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نواز کے بعد سبحان اللہ تینتیس بار اور الحمدللہ تینتیس بار اور اللہ وقت پر تینتیس بار کہے تو یہ ننانوے کلمے ہوں گے اور پورے سو یوں کرے کہ ایک بار یوں پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی سلطنت ہے اسی کے لئے سب تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہوں یعنی بہت زیادہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو یہ تینتیس بارتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے آپس میں لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہنا تینتیس بار ہے یا چونتیس بار تو آپس میں ان کے اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار ہی اللہ اکبر کہنا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے